دوستو قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت آنے میں کتنا عرصہ باقی ہے البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیامت کی کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جس کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا دجال ایمان والوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے اور بات کریں گے کہ دجال اپنے ظہور کے بعد کس طرح دنیا میں ظلم و ستم برپا کرے گا لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل وی ٹاک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ جائیں ناظرین روایات میں دجال کی ظاہری آلت کے بارے میں کچھ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا رنگ گنتومی ہوگا بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی دجال اپنے ظہور کے بعد دنیا بھر میں ظلم و ستم کو عام کر دے گا جہاں دجال دنیا بھر میں ظلم و ستم کو عام کر دے گا وہیں دوسری طرف وہ خدای کا دعویٰ کرے گا جس کو سچ ثابت کرنے کے لیے سورج اور موسموں کو اپنے حساب سے کنٹرول کر دے گا دوستوں وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور اندوں کا علاج کر دے گا جو کہ صرف شوبد بازی سے زیادہ نہ ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اسے سچ ماننے لگیں گے ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں بیٹھی اس وقت رو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دجال یاد آگیا تھا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو تمہاری طرف سے میں کافی ہوں اور اگر دجال میرے بعد نکلا تو پھر بھی تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے ناظرین اس کے علاوہ کچھ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال اکیلا نمودار نہیں ہوگا بلکہ اپنے ساتھ ستر ہزار کا لشکر لے کر نمودار ہوگا اور بعض روایات کے مطابق ستر لاکھ کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوگا دوستوں یہ ہزاروں یا لاکھوں افراد اس کے پیرکار ہوں گے دوستوں دجال کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس علاقے یا جس خطے یا جس کسی بھی ملک میں قدم رکھے گا اسے فتح کرتا چلا جائے گا تباہ وہ برباد کر دے گا یہاں تک کہ یہ شہر مکہ اور مدینہ میں پہنچ جائے گا یہ وہ وقت ہوگا جب وہاں اس کا راستہ روکنے کے لیے کوئی انسان موجود نہیں ہوگا بلکہ فرشتے ہاتھوں میں تلوار لیے آئیں گے اور اس کو اس قدر بے بس کر دیں گے کہ وہ ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ پوری دنیا اس کی دسترسن ہوگی سوائے مکہ اور مدینہ کے ناظرین دجال کا پہلو ان مختلف پہلوں میں سے ایک ہے جس میں مختلف آرہ پائی جاتی ہیں بعض افراد دجال کو ایک نظام قرار دیتے ہیں بعض میڈیا کو دجال قرار دیتے ہیں اور بعض افراد امریکہ کو ہی دجال قرار دیتے ہیں لیکن دوستوں احادیث مبارکہ میں دو طرح کی دجالوں کا ذکر پایا جاتا ہے ایک تو وہ دجال جسے دجال اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے جسے عوام الناز کانہ دجال بھی کہتے ہیں اور دوسرا دجال وہ کہ جسے دجال ازغر کہا جاتا ہے اور احادیث میں ان لوگوں کو بھی دجال کہا گیا ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے یاد رہے کہ دجال اکبر بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا جس کی وجہ سے احادیث میں اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ یاد رکھو تمہارا رب کانہ نہیں ہے دوستوں دجال کا نکلنا تو آخری زمارے میں مقررہ وقت پر تیہ ہے دجال کب کہاں اور کیسے نکلے گا اس بات کا علم صرف اللہ سبحانہ وطالعہ کو ہے اللہ پاک ہماری غلطی اور کوتائیوں کو معاف فرمائے اور اگر کوئی غلطی یا کوتائی ہوئی ہے تو اسے درغزر فرمائے